جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام نہیں دین کے انکار کی بھی حدیث سن لی آپ نے ایمان کے انکار کی بھی حدیث سن لی اور سیدنا عمر کا قول فرماتے ہیں لا اسلام لمن لم يصلی جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام بھی نہیں ہے ایمان کا بھی انکار ہے دین کا بھی انکار ہے اور اسلام کا بھی انکار ہے نماز پڑھو ٹھیک ہے نہ پڑھو کوئی حرج نہیں یہ فکر شیطان کی فکر ہے رحمان کے ماننے والوں کی زندگی کا یہ طرز نہیں ہوا کرتا عبادہ بن سامد فرماتے ہیں اوسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی چند باتوں کی اور وہ باتیں کیا ہیں لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئَا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةِ عَمَدًا جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑنا دو مطلب ہیں اس کے وہ اس جان بوجھ سے نکل جاتا ہے کیا معنی ایک شخص سو گیا اور نماز کا وقت گزر گیا یہ سویا ہوا ہے جب اٹھے گا وہی اس کی نماز کا وقت ہے بہت شرطی کے یہ روٹین وہ فلم دیکھتا ہے وہ رات کو دو بجے نہ سوئے کہ روز فلم دیکھتا ہے دو بجے ہی سوتا ہے تو اب روز نو بجے اٹھ کے نماز پڑھے گا اگر کبھی سویا رہ جائے تو جب اٹھے گا وہ اس کی نماز کا وقت ہے اس نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑی دوسرا انسان نماز پڑھنا بھول جائے کسی ایسے مسئلے میں پریشان ہے ذہنی طور پر اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے اثر پڑی ہے یا نہیں پڑی میں نے مغری پڑی ہے یا نہیں پڑی وہ بھول گیا اب جب اسے یاد آ جائے یہ اس کی نماز کا وقت ہے اس کے علاوہ جو کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے اسے یاد بھی ہے وہ جاگ بھی رہا ہے اب کوئی عمل ایسے کام میں مشغول ہے کہ نماز کو ترک کر رہا ہے وہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے اور نبی کیا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے عمدن قصدن نماز کو ترک کرتا ہے وہ ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو جان بوجھ کے عمدن قصدن نماز کو ترک کرتا ہے وہ ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے سیدنا عمر سیدنا معاذ بن جبل کے پاس آتے ہیں مجھتے ہیں معاذ اس امت کو پاؤں پہ کھڑی کرنے والی کیا چیز ہے کیا اس کی اساس ہے کس بنیاد پہ یہ امت عزت پاتی ہے کیا چیز ہے سیدنا معاذ فرماتے ہیں اس امت کو اس کے پاؤں پہ کھڑے کرنے والی اساس وہ تین چیزیں ہیں اللہ کی توحید اخلاص اور یاد کر لیجئے سیدنا معاذ کے اس جملے کو جس قوم میں حقیدہ توحید نہیں ہے وہ پوری دنیا کی ہر نعمت کو اکٹھا کر لے اللہ کی قسم دنیا میں کبھی وہ عزت کے راستے کو پائی نہیں سکتی آج بھی آپ پوری دنیا پہ نظر دوڑائیں ہر طرف اہلِ کفر اہلِ ایمان کو مار رہے ہیں اور اگر آپ غور سے دیکھیں گے اس ظلم کی بنیادی وجہ اللہ کے ساتھ شرک اکبر ہے دو دو کلومیٹر کے بعد دربار ہیں ایک کلومیٹر کے بعد دربار ہیں قبروں پہ تواف ہیں قبروں پہ سجدے ہیں قبر والوں کو پکارا جا رہا ہے ارے قبر والوں پر کی عبادت کی جائے تو پھر بھی کوئی سمجھ آتی ہے کوئی ولی تھا کمالیہ کے اندر پیر عبن شاہ کا دربار ہے جہاں لکڑی کے بنے ہوئے انسانی اعواء پڑے ہیں عزوِ تناسل پڑے ہیں اور ان کی کرامات مشہور ہیں ہمارے پاس سیڈی ہے جو دیکھنا چاہے ہم دکھا سکتے ہیں اور اس کی کرامت مشہور ہے جس عورت کو اولاد نہیں ہوتی لکڑی کا بناوا یہ عزوِ تناسل وہ عورت لے اور استعمال کرے اس کو اولاد ہونا شروع ہو جائے گی لا حول ولا قوت ہے شرک اس طرح پھیل رہا ہے اللہ سے یہ عمت اس طرح دور ہوتی جا رہی ہے زلت کی دلدل میں نہیں گرے گی تو کیا ہوگا اِلَّا الَّذِينَ اَعْمَنُوا جو اللہ پر ایمان لے کے آئیں وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْبٍ اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ ایمان لانے کے بعد اگر وہ شرک نہ کریں ان کے لیے امن بھی ہے اور ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور جو کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد کہیں ننگوں کے سامنے سجدہ ریس کہیں دھنک شاہ کے سامنے سجدہ ریس کہیں توتے شاہ اور اٹر شاہ کے سامنے سجدہ ریس لاہور کے اندر آپ اکثر نے دیکھا ہوگا گھوڑے شاہ کا کتنا بڑا دربار ہے ان کو عبادت کرنے کے لیے بندے دا پوتر لبیا ہے نہیں کوڑے نو پجڑنا گئے جب شرکی سرہ امت میں پھیل رہا ہو اللہ کی قسم یہ امت کائنات کا ہر اتیار بنانا سیکھ جائے سائنس کے اندر ترقی کرتے ہوئے چاند میں دوریں ڈال دے جو مرضی اعلان کر لے آج ہم نے یہ کر دیا اور آج ہم نے یہ کر دیا جو رب کو نہیں پہچانتی وہ عزت پا سکتی فیرون کے پاس کیا کچھ نہ تھا قارون کے پاس کیا کچھ نہ تھا اس کے باوجود ان کی زندگی زلیل ان کی موت زلیل ان کے پاس سب کچھ تھا رب پر ایمان اور آج اس امت کی اکثریت ان کے پاس سب کچھ ہے رب کی توحید نہیں ہے بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ ان قبروں کی عبادت کے جرم میں شریک ہے سیدنا معاہ فرماتے ہیں اس امت کی اساس سب سے پہلے اللہ کی توحید اور توحید کے بعد دوسری چیز نماز جو کہ دین ہے توحید نماز اطاعت جو کہ عصبت ہے اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت امت میں اگر تین چیزیں باقی رہیں گی یہ امت کو کوئی زلیل کر سکتا اور اگر توحید نہ رہے نماز نہ رہے رب رسول کی اطاعت نہ رہے اس امت کو عزت کی راہ پہ کوئی چلا نہیں سکتا مسلمت احمد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹہراؤ کسی کی اللہ کے مقابلے پر عبادت نہ کرو اگرچہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائے تجھے چلا دیا جائے فرض نماز کو جانتے بوجھتے ترک نہ کرنا جس کسی نے فرض نماز کو جانتے ہوئے ترک کیا اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا اور جو اللہ کے ذمہ سے نکل جائے اس کو کوئی اور سمال سکتا ہے مجھے یاد ہے ہماری کمپنی کے ایک سعودی ملازم ریاض سے خرج جاتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی گاڑی تین چار دفعہ الٹی ہوئی اور جب گاڑی روکی سائیڈوں سے گاڑییں روکی اور وہ بھاگ کے اس کے پاس پہنچی بھاگ روکی